ہائی فرنس ویلکم ٹو بائی نیو بلوگ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اور میرا دوست اور میرے بھائی تینوں لوگ کارڈ گودام اسٹیشن سے پرائیویٹ ٹیکسی بک کر کے جا رہے ہیں نینی تال اور یہ ڈرائیور صاحب ہے اور یہ کچھ سامنے کا بھیو ہے پہاڑ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے جو ٹیکسی بک کیے ہیں وہ ایک ہزار روپے میں بک کیے ہیں اور ہم تین لوگ تھے شیئرنگ کا آپ کو دو سو روپے میں مل سکتا ہے ہم نے شیئرنگ نہیں کیا ہم نے پرسنل بک کیا ہے اور کارڈ گودام کے پاس میں آپ کو سکوٹی وغیرہ بھی رینٹڈ مل جاتی ہے جس کا کی رینٹ چار سو سے پانسو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے باقی آپ جیسی گاڑی لیں گے ویسا رینٹ ہوگا اور میری تو آپ لوگوں کو یہی رائے ہیں کہ بائی بائی گرینٹ پہ لے جانا رسک ہی تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر جو لوگ رسک میں آنند آتا ہے جن کو وہ لے کے جا سکتے ہیں جن کو اپنی ڈرائیونگ میں کونفیڈنس ہے با کی راستے بہت گھماودار ہیں اور لوگ کافی سپیڈ میں چلتے ہیں اور نئے راستوں پر چلنے میں کٹھنائی ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں آنند نئے راستوں کا کیا مجدار پہاڑیاں ہیں اور بہت ہی بڑیاں من مہب نہ جا رہا ہے اور ہم لوگ صبح لگ بگارڈ بجے کارڈ گودام ایکسپریس سے لکھنو سے آئے تھے اور اس کے بعد ہی ہم نے وہاں فریسرسو کے چائے وائی پی کے اپنا ٹیکسی بک کر لیا تھا یہ نکل پڑے ہیں اور لگ بگ لگ بگ ہم کو لگتا ہے 35 کلومٹر کے آس پاس ہے ایک آتھ گھنٹہ لگا باقی ڈیپیرنڈ کرتا ہے کہ روڈ پر ٹریفک کیسا ہے اگر ادھیک ٹریفک ہوگا تو لیڈ بھی ہو جائیں گے اب ہم لوگ جو چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک کس طریقے ہیں اگر اس میں بائیک وغیرہ یا کوئی اور ٹو ویلر چلے گی جگہ ہی نہیں دکھ رہی مجھے تو یہاں تو کار وغیرہ ہ ہی سیف ہے دیکھیں کہ ہم من محب میں جا رہے ہیں بہت خوبصورت عدبود اب باقی ابھی تو نینی تال پہنچیں گے تو پھر باقی ہوتل وغیرہ ہم لوگوں نے پہلے سے بک کر رکھا تھا تو جس کی ہمیں کسی بات کی چنتہ نہیں ہے وہاں پہنچنے پہ ہمارا ہوتل آلریڈی بک ہے ہم نے لگ بگ ڈھائی تین مہینے پہلے بک کر لیا تھا تو جب ہم نے بکنگ کیا تھا اگوٹا ایپ سے بک کیا تھا تو اس سمجھ جو ہے یہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ بھائی کم سے کم اٹلیسٹ آپ کو 50% پیمنٹ کرنا ہوگا تو ہم نے اسی سمجھ آن لائن 50% پیمنٹ کر دیا تھا ریسٹ آف 50% ہم جب وہاں چیکنگ کریں گے تب ہمیں کرنا ہوگا ابھی تو ہم لوگ راستے میں ہیں موسم آپ دیکھی رہے ہیں دھوپ نکلی ہے لیکن پہاڑوں پہ دھوپ بے اثر دکھ رہی ہے جب کہیں ڈاریک دھوپ پڑتی ہے تو اچھا لگتا ہے ادروائز جو ہے پھر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے تھندھا ٹائپ لگ رہی ہے اب یہ دیکھئ ہی ہے کتنا مست پہاڑی وغیرہ لگ رہا ہے عدبود نہ جا رہے ہیں اور جو لوگ پہاڑ پہ نہیں رہتے ہیں وہ پہاڑ پہ آتے ہیں تو یہی سب دیکھنے تو آتے ہیں پہاڑ دیکھنا خوبصورتی دیکھنا نیچر کو دیکھنا یہی سب اچھا لگتا ہے باقی دیکھیں آپ گاڑیاں کس طرح چل رہی ہیں کتنا رسکی یہ دیکھئے کیسے نکال رہا ہے گزم بس سے سٹا دیا ہمارے ڈرائیور نے اور بس سے سٹاتے ہوئے بس کو اوٹیک کرنے کی کوشش میں ہیں ابھی سامنے سے کوئی گاڑی آ نہیں رہی ہے تو آسانی سے یہ لگ رہا اوٹیک کر لیں گے یہ دیکھئے اوٹیک ہو گئی ہے گھماؤ دیکھیں کیا گجب کے گھماؤں کاف کرٹس ہیں موڑ کے بعد ترن جسٹ پھر سے موڑ آ رہا ہے دیکھیں دھوپ دیکھئے کتنی مست لگ رہی ہے ابھی ابھی تھوڑی دور بعد اندر جائیں گے دھوپ گائب اے دھوپ گائب اب پھر دیکھئے ٹرل اب پھر جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھیں گے پھر سے دھوپ آ جائے گ بہت بہت ہی اچھا راستہ ہے اور پیڑ پودھے وغیرہ بھی کافی اچھے ہیں تو دیکھ کے مجھے ہی آ رہا ہے آپ لوگ بھی آنند لیں راستوں کا اور جب بھی آئیں گے آپ بھی اسی راستوں سے جائیں گے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں جانے کا تو فرینڈز کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اور میرا بھائی بھی ہے تو ہم لوگ انجوائے کافی کر رہے ہیں اور اکیلے آنے پہ تو مجھے بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ دو تین چار لوگ رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ فل انجوائیمنٹ میں یہ سرما جی ہمارے منوج بھائی پوری مستی کے ساتھ ہم لوگ نکل پڑے ہیں اپنا آنند لیتے ہوئے راستوں کا بہت ہی من مہنگ نہ جا رہے ہیں یہ ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے ہیں اور کافی اچھی گاڑی چلا رہے ہیں پہاڑو کافی انبھو ہے ان کو ساٹھ ستر ساٹھ ستر آرام سے چل رہے ہیں تو تھوڑا گھبرات ہوئی بہت ان کی ڈرائیور نے اسکل دے کے میں بھی سانت ہوئی ہے میں نے کہا صحیح چلا رہا ہے کیا آپ بولنا ہے بڑی ہاں گانے لگا رکھیں بھائی صاحب نے ہم لوگ گانوں کا آنند لیتے ہوئے اپنی منجل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ گاڑی والے نے ہم لوگ کو کافی دور سے پریشان کر رکھا ہے اوور ٹیک کرنے ہی نہیں دے رہا ہے تو ڈرائیور صاحب اسی کے پیچھے لگے ہیں جو کی جگہ نہیں ہے دیکھیں آپ سامنے ہالا کیسے ہمارے چل رہا ہے بہت رف ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ نکل گیا ہمارے ڈرائیور صاحب فسے ہیں ابھی دیکھئے پہاڑوں پر اوور ٹیکنگ کرنا بھی ایک کلہ ہے آہا کیا مست لگ رہا ہے پیڑ دیکھیں آپ واہو بہت اچھے تو منوج بھائی بھی ہمارے دو سبد بولیں گے کیسا ان کو لگ رہا ہے بہت ہی آنند آ رہا ہے اور بہت مجھا آ رہا ہے کیونکہ ایسے نظارے اور ایسی وادیاں ہر کہیں نہیں ہیں جو یہاں پہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ اتنا نہ ٹاہلتے ہیں مگر باہر کے لوگ کو بہت ہی آنند آتا ہے یہاں پہ اب بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی تو ہم لوگ کار سے چل رہے ہیں باقی ہمارے بھی یہ بتائیں گے تو جیسا کہ دیکھا کہ منوج بھائی ہمارے بہت موج کے محول میں ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور وادیوں کا آنند لیتے ہوئے اب آپ لوگ جو ہے دیکھیں بس کچھ ہی سمیں بعد ہم لوگ نینی تال میں ہوں گے تو اگلا ویڈیو نینی تال کا گھومنے والا بھی بنا کے ہم ڈالیں گے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے مگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے کافی دماغ لگتا ہے کافی بولنا پڑتا ہے تو ایک پر پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں دوستو جائے ہند جائے بھارت موسیقی